سورہ بنی اسرائیل پڑھ رہی ہیں ہم اور اس کی ہم نے سات آیات پڑھی تھی اور آج ہم آیت نمبر آٹھ سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی تو آیت نمبر آٹھ سورہ بنی اسرائیل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصار ربکم ان یرحمکم و ان اتم ادنا و جعلنا جہنم للكافرین حسیرا انہا حاز القرآن یهدی لیلتی ہی اقوام ویبشر المؤمنین اللذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا و ان اللذین لا یؤمنون بالآخرتی اعتدنا لهم عذابا لیما و یدعو الانسان بشر دواءه بالخیر و کان الانسان وجولا و جعلنا اللیل والنہار آیت آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النہار مبصرطا لتبتغوا فضلا من ربکم ولتعلموا عدد السنین والحساب و کل شئی فصلناه تفصیلا و کل انسان الزمناه طائره فی انقی و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاو منشورا اقرہ کتابا کفا بِنفسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا من احتداء فَإِنَّمَا يَحْتَدِلِ نَفْسِ وَمَنْ زَلَّا فَإِنَّمَا يَزِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَا أُخْرَا وَمَا كُنَّ مُعَزِّبِينَ حَتَّى نَبْسَ رَسُولَهُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ قدشتہ آیات میں بنی اسرائیل کے ادوار کا ذکر تھا تو یہ اسی کا تسلسل ہے جو آیت نمبر آٹھ میں کہا ان سے نا کہ اگر تم دوبارہ سرکشی کرو گے تو ہم تمہیں دوبارہ سزا دیں گے اسی کا ادوار سلسل اور کہا کہ کافروں کا جو نا ہم نے حسار کیا ہوا ہے ان کو آہاتے میں لیا ہوا ہے اور اس کے بعد وَالَكُسْلَامُ وَالَكُسْلَامُ قرآنِ عظیم کی عظمت کا ذکر ہے کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو اقوام سپرلیٹیب بن گیا جو بالکل سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور کہا یہ قرآن جو ہے جو سالے آمال کرنے والے ہیں اچھے کام کرتے ہیں ان کے لئے یہ خوشخبری بھی سناتا ہے اور خوشخبری سب سے بڑھ کر یہی ہے کہ ان کے لئے عجر عظیم ہے بہت بڑا عجر اور کہا کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ظاہر ہے جب آخرت پر ایمان نہیں ہوں گے تو دنیاوی زندگی بھی فری لانسر ہوگی جو چاہے کریں گے تو پھر وہ عذاب کے لئے بھی تیار رہے ہیں جب انہوں نے اپنی منمانی کرنی ہے اور آخرت کی پروائی نہیں ہے تو کہا آتدنا لہم عذابن علیمہ ان کے لئے عذاب علیم ہے اچھا پھر انسان کی خسلت اور نفسیات کا بتا ہے کہ کبھی تھوڑا ایسا عزمائش آجائے تو وہ اس طرح دعائیں کرنے لگتا ہے جیسے بھلائی کے لئے کرنی چاہیے ہیں ہے نا انسان بعض لوگوں کہہ دیتے ہیں یار اس سے تو موتی بہتر تھی بڑا خطرناک لاؤز آئی ہے ایسی بات کرنے لگتا ہے بشر دعاہو بالخیر کہا یہ بڑا جلدباز واقعہ ہوئے ہیں اجولہ اجلس سے ہے نا اچھا پھر یہ جو اللہ نے لیلو نہار کا ایک سائیکل بنایا ہے کہ دن ختم ہوا تو رات آگئی رات ختم ہوا تو دن آگئے تو کہا کہ یہ بھی دیکھو ہم نے رات کو دھندلہ سا کر دیا فَمَحَوْنَا اندھیرہ تاریخ ہوتی ہے نا تاکہ تم آرام کر سکو سکون پا سکو اور دن کو مبصرہ بنایا ہے روشن سورج چمکتا ہے خوب آپ سفر کر سکتے ہیں روز گار کمانے کے لیے آنا جانا کر سکتے ہیں تگو دو کر سکتے ہیں پھر یہ لیلو نہار کا کہا کہ عدد السنین والحساب اسی سے تو تم برسوں کے گنتی رکھتے ہو نا یہ بھی ہے اچھا کہا یہ انسان کا جو عمال نامہ ہے نا دنیا میں جو کچھ کرتا ہے بس نیو سمجھے کہ وہ اس کی گردن میں ہر وقت لٹکا ہوا ہے اور قیامت کے دن ہم اسی عمال نامہ کو نکال کر اس کے سامنے پیش کر دیں گے بلکل کھلا اور پھر ہم اس سے کہیں گے اکرہ کتاب کا تو خود ہی پڑھ لے اپنا عمال نامہ تو آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے بس دیکھ لے اور پھر فرمائے کہ جو ہدایت کا راستہ اختیار کرتے ہیں نا تو اس کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے یحتدی لنفس ہی اور جو گمراہی گمراہی کی طرف جائے گا تو اس کا نقصان و بال خمیازہ اسی کو بکتنا پڑے گا اور اللہ کا قانون بتا دیا کہ قیامت کے دن ہر ایک کو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے وَلَا تَزِرُوا وَعْزِرَتُمْ وِزْرَا اُخْرَا یہ آیت کئی دفعہ آئی ہے قرآن میں اللہ ہو اکبر اور پھر فرمایا کہ جن بستیوں پر ہم نے عذاب نازل کیا ہے نا ایک دم ایسی نہیں نازل کر دیا ان کی طرف رسول بھیجے ان کو خبردار کیا ان کو بتایا پہلے وارننگ دی ایلرڈ کیا یہ سب بتایا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو نا اللہ ہو تو یہ موضوعات تھے آج کی انطلاوت کردہ آیات میں آیت نمبر آٹھ سے آج ہم نے پڑھا ہے تو آیت نمبر آٹھ ہے آسا ربکم این یرحمکم وَإِنْ اُتْتُمْ اُدْنَا وَجَعَلْنَ جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَسِرًا آسا امید ہے ربکم تمہارا رب این یرحمکم تو وہ رحم کرے گا تم پر وَإِنْ اور اگر اُتْتُمْ اُدْنَا یہ کیا ہے یہ اعادہ سے لفظ ہے اعادہ کسی جس کو دوبارہ کرنا ہوتا ہے اس کا اعادہ کرنا تو اس کے ساتھ زمائر لگ گئی پہلے لگ گیا تم تو اُتْتُمْ ہو گیا اور پھر اُدْنَا یعنی اگر تم دوبارہ یہ حرکت کرو گے بغاوت اور سرکشی کی تو ہم بھی پھر اسی طرح عذاب دیں گے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اللہ اکبر وَإِنْ اور اگر اُتْتُمْ تم وہی کرو گے تو اُدْنَا ہم بھی پھر وہی کریں گے وَجْعَلْنَا اور بنایا ہے ہم نے جہنمہ جہنم کو لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے حسیرہ حسار نہیں ہوتا گھیرے میں لینا آہاتہ کرنا جہنم نے ان کو گھیرا ہوا ہے یعنی یہ اس کی قیدخانے میں آگئے ہیں تو آیت میں کہا کہ این ممکن ہے کہ تمہارا رب تمہارے اوپر رحم فرمائے اور اگر تم سرکشی بغاوت کا روئیہ دوبارہ اپنا ہوگے نا تو ہم بھی تمہیں پھر سزا بھی دوبارہ دیں گے ہیں اور یاد رکھو کہ ہم نے کافروں کے لیے جہنم کا بس جیل خانہ بجھا دیا ہے حسی را قیدخانہ ہے حسار کیا ہوا ہے بنی اسرائیل کیا ہوتا ہے جی جی وہی چل رہا ہے وہی موضوع چل رہا ہے وہی بلکل بنی اسرائیلی جی بلکل ہے اچھا یہ دیکھیں یہ لفظ آیت میں آٹھ پڑھ رہے ہیں یہ دو لفظوں میں پھر تاریخ آگئی بنی اسرائیل کی یہ لفظ ہے یہ وارننگ ہے انظار ہے باز آجاؤ اگر تم نے حرکتیں نہیں بدلی تو ہمارا قانون بھی نہیں بدلے گا پھر تم عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ اچھا اب دیکھیں آپ حضرت موسی بنی اسرائیل کی طرف حضرت موسی کو بھی جاتا ہے موسی علیہ السلام کی مخالفت کی مخالفت کی تو اللہ تعالیٰ نے بابل کے بادشاہ سے پتہی کروا دی صدا بابل کا بابل کا بادشاہ بخت لسر سی ٹھکائی کروا دی اچھا حضرت عیسیٰ کی مخالفت کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی ہے نا جی تو روم کے بادشاہ سے پتہی کرا دی روم کے بادشاہ اوہ 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 روم کے بادشاہ بلکل یہ سہی انہوں نے کہا ٹائٹس یہی نام ہے یہ بلکل ٹائٹس سے پتہی کروا دی نسرت اس سے کروای پتہی اور پھر یہ ان سے کرائی پتہ ہی کہتے ہیں قرآن کی امد ہونku اب یہ اس وقت جو مخاطبین تھے ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اب تم ہمارے آخری نبی کے اگر مخالفت کرو گے نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مان رہے تھے نا رسالت پر ایمانی لان رہے تھے نا ان کی مخالفت تو پہلے تاریخ پر نظر ڈال لو تمہارے پر بھی ایسی سلوک ہو سکتا ہے پھر تم بھی سزا اور عذاب کے لیے تیار رہو سزا کے لیے یہ بھی ایک یعنی اسلوب ہے سزا کے لیے پھر تیار رہو ویسے اسلوک کریں گے ہم جیسے پہلے کرتے رہے ہیں ہماری جو ہے نا تاریخ مجھے اچھا اور دے کے تاریخ ہیں انڈین سییوہ pena بیل فور ڈیکلیریشن ڈیکلیریشن بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے یہ ذہن میں رکھنا سورت کا بھی نام یہی ہے اس ڈیکلیریشن کے بعد ان کو تھوڑا سا اروج ملا بیل فور ڈیکلیریشن آگے چلو اڑتالیس میں ان کی ریاست قائم ہو گئی ریاست مار سے وجود میں آگئی ریاست آجی بالکل مار سے وجود میں آگئی اور آگے چلو نائنٹین سکسٹی سکس میں مزید توسی عمل میں آئی توسی عمل میں آئی اور اب یہ دو ہزار چوبیس یہ اب مزید توسی کی طرف جا رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے غزہ ختم کر کے ہم نے سارا کرنا ہے نکال دینا ان کو یعنی یہ ہسٹری کمال ہے نا اب دیکھیں اللہ تعالی ان کے ساتھ کیا کر دے جو جنرلی میں انتفاق ہوا تھا ہاں جرمینی میں ہوا تھا یہ آپ سے ہی کہہ رہا ہے یہ بہت طویل ہے ہم نے کافی میس کر دیے ہاں ہاں سیکنڈ بڑ بار ہونیس سو چوبیس کی آس پاس بتا نہیں بتا نہیں شاید کوئی سید اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے وزیر کو کہا کہ یہ برعام چلا دی کیا اس نے کیسے چلاکی سارا جیو سرابی کرسکتا تبجہ ہے اس نے کہا جرمان میں رہتے ہیں وہ کمم لگتے ہیں نہیں چلا کے بات ہیں لیکن سارا ہی ایکٹر روک کے ہیں ایکٹر روک کے ہیں بلکہ اس وقت مینک میں جو بار کانسل تھی اس کے نائٹی نائن پائنٹ نائن پرسنٹ وقلاج یوز تھے آہ اس نے کہا کہ یہ بات ہے جو ایکٹر روک ہے اچھا آہ 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 تو اس نے پیچے موتا نہیں دیکھتا آہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں نے کچھ چون دیا نہیں مارا ہاں کوئی سی جون دیا تاکہ لوگوں کو بزد جلے کہ میرے کون ان کو کیسے کچھ چاکھ دیا آہ 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 بلکل صحیح ہاں عبرت کے لئے عبرت کے لئے اوہ آہ بہت ہی مغرور اور تکبر والی میں ہے نا ہاں عبرت کے لئے اصلاح خاص کرتے ہی ہی جونے ہاں ابھی بھی کسی کی بات نہیں مان رہے کتنی قراردادے ہوئی ہیں کتنی انٹرنیشنل کورٹ ہم نے لگتا یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی اولاد کو انہیں ختم کر دیا یہ سارے جو اس کے قادر بائی تھے نمی اولاد لگتا ہے یہ ساری بارہ کے اوپیلیا تھے وہ یوسف کے اوپیلیا پرنے کے پریسکا دے گا ہے بھی کہ وہ بڑا ڈسائل تھی لگا باقی بھائیوں کی اولاد کی وہ ساری اصلاح کی حرکتیں مہین ہیں برادران یوسف والی ہیں یہ صحیح تجزیہ کی ہے آپ نے بہرحال اللہ حکم ہے یعنی پران کی آیات میں بڑی ڈیپتھ ہوتی ہے جتنا آپ دیکھیں اللہ کا بڑی سانتہ ہے بڑے سمجھدار ہے یہ ہوتی ہے اس کے بہت سلوک یہ تاریخ سے سمجھ نہیں اصل کرتے ان کو یہی بتایا کہ یہ اسلام سچا ہے انہیں کی تو وہ منطقہ انتظار کر کے رہے لیکن اوپر کو ایسے نہیں ہے تو نہیں ہے مادلی لحاظ سے نو ڈاؤڈ آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اب جو ہم شور مچاتے ہیں بائیکارٹ کرو بائیکارٹ کرو تو ساری چیزیں ان کی بنی ہوئی ہیں تو بائیکارٹ ہم کروا رہے ہیں تو جدہ نظر ڈالو وہ انہی کا بنا ہوا ہوتا ہے وہ پوری لسٹ نہیں دے رہے ہوتا ہے کہ سرف ایکسل اور نیسلے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہوتی میں نے کہا پھر مسلمانوں نے بھی کچھ بنایا یہ ساری ان کا یہ اس کا بھی ان کی بڑی تاڑی کیا بڑا 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 جو کہتے ہیں جب تک آپ جوش نہیں ہوں گے جندت میں نہیں آئیں گے آئیے یہ کہے یہاں بالکل آپ سہی کہہ رہے ہیں ان کا حقیدہ یہی ہے یہ تاریخ حسائی ہے اپنی جگہ وہ گواہ ہے سر ہٹلر تو دنیا دار آدمی شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں ساڑھے سات سو یہ اہدیوں کا سر قرم دیا ایک دن جو آج تک یہ نہیں گلے بلکہ مصر کا ایک بڑا ختم بخصہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہدیوں سے باقی مانگ رہے ہیں ابی سے کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مہبان اور رحمت اللہ علیہ وسلم شخصیت سے یہ ہوا اور یہ انہیں اپنے ہاتھوں سے یہ کیا بلکہ یہ فیصلہ اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا یہ پچائک کا فیصلہ تھا اور ان کی شریعت کے اہد پتاو کی فیصلہ کیا تھا بلکہ یہ مڑے یہ کیا تھے وہ بانی بلیدہ بانی قریضہ بانی قریضہ کے ساڑھے سات سو آدمی اپور ایک جن میں ہی قتل کیا تھا اس میں سے ایک آدمی مدینہ کا مسلمان تھا اس کا دروس تھا اس نے اللہ رسول اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ کیا سنلا یہ یہ ہوتی میرا دروس تھا اس کو تو چھوڑ میں لے جاؤ تو دوسرے در اس نے پوچھا تو میرے باقی کو اس کہاں گئے یہ کہ یہ مدینہ قتل ہو گئے خندق میں قتل گئے ہیں تو میں نے کہا خدا کے لئے مجھے تو ان کے پاس پہنچاؤں میں نے زندہ ہے میں رضا کرنے گا اس کو بھی پر کرنے گا کیونکہ عورتوں کو بچوں کو بیتار کیا گیا اور ان کو نجد میں آکے بیچا گیا اور اس سے مسلمان نے اسکار کیا یہ ہی تھا ہے یہاں ایک اتھنٹک اسٹری ہے یہاں ایک اتھنٹک اسٹری ہے یہاں ایک اتھنٹک اسٹری ہے ملکل ملکل اور اس میں اس وقت کی مطابق بہتر ہے یہ وار کم پر کردے ہاں لوگ نہیں کریں اور وار میں انہوں نے مسلمانوں کو لاتا ہاں یہ انٹریٹی کے مسلمانوں کے چاہتھ اور جب مسلمان ساری طرف گر گئے تو انہوں نے کہاں میرا ہمارا آپ کا مجھے کھول ہم بھی ہمارا کرنے گا تو وہ قتل کرنے کے لئے ہاتھ رکھا دیا اللہ نے ان کے ہاتھ مان دی اور اس کا بھلا مسلمان نے کہاں یہ اکس ہے اور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ عذاب سے واپس آئے تو آپ کو انہانے کے لئے یہ وارسوم ملے گئے تو جب علیل آئے کے لئے رسول اللہ ہم نے تو اتھیار اپی نہیں کہتا لے آپ اپنے کے چکر میں پڑ گئے ہیں نکلیں اسر کی نماز اپنے وہاں پڑھ رہی ہیں اسر کی نماز اپنے وہاں پڑھ رہی ہیں انہوں نے ملیزہ کے آس پاس تو آپ نے جاتاں پڑھ رہا آپ نے جاتاں پڑھ رہا بہت مضبور رہا بہت حسنہ پڑھ رہا بہت حسنہ پڑھ رہا تو دو سال کا علیہ پڑھ رہا پڑھ رہا لیکن اللہ کا قرآن کیاں کیاں اسے رہو ڈالہ بہم کہ چند دنوں میں انہیں کہاں یہ بس ہم حاظر ہیں تو ساد بن کہ نام ٹلی ساد تھے انہوں نے رواد ہے ساد ساد تو ساد بہت موت ساد بہت موت ساد ان کے علیت بھی تھے ان کے دوست بھی تھے تو انہوں نے یوگیوں نے خود آرٹ کیا کہ یہ ساد اگر روح آیت ہے ہمیں قبول ہے بلکل یہی تاریخ میں رسول اللہ علیہ السلام نے ساد کو بلایا اس وقت ساد محصر نبی میں قبولی میں سٹیج میں تھے انہیں لخم آئے کے دور اور بہت مہتر کہا جاتا ہے کہ کچھت پر چل کے وہ وہاں پہنچے تو ان کو بلا نماز میں کہا کہ آپ نے کہا آپ کیا آپ کو منظور ہے تو نے کہا یس جو پیسلہ کریں گے تو قبول ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم پیچھے بیٹھے تھے تو احتراماً اس طرح مو نہیں کیا پرمایا کہ آپ کو بھی یہ قبول ہے کہ میں یہ پیسلہ جائے پھر میں قبول ہے مجھے جو کر تو پیسلہ اس میں کہا پھر میرا پیسلہ یہ ہے کہ ان کا اکرام کیا جائے یہ غدرار ہیں اور موکر کے انہوں نے ہمارے چھوڑ کروپا ہے دنیا کی کوئی آرمی کوئی دنیا کا منق ایسے طرح کو چھوڑی نہیں سکتے اسٹری میں کہیں یہ ہی نہیں کہ چھوڑی ہے تو اس میں جو بلی نظیر قبیلے کے سربراہ تھے حی ابن اختر وہ بھی قابو آگئے کیونکہ انہوں نے انہوں نے اپسایا تھا کہ کیا موعدہ چوڑتے ہیں تو انہوں نے کہا تھا موعدہ چوڑتے ہیں تو موعدہ پاس آگئے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے قادر راوی تھے اگر صفیہ کے مات تھی تو انہیں ہاؤ اس طرح کی تو وہ جب کرتا ہوا جب اس کے قطر کی باری آئی تو اس نے بڑے خسوس کپڑے پہنے ہوئے تھے تو سارے کپڑوں کو ٹھکڑے کھڑے کرتے ہیں پاٹا ہوا تھا کہتے ہیں تو شیخ صاحب نے کہتے ہیں کہ یہ کیا کر کے آئے ہیں کہتے ہیں میرے بعد مارے کپڑے دنیا اکام لے گئے اور اتنا وہ پکا تھا خریص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے مقاتل کر کے کہا تھا یہ کوئی بات نہیں مگنہ صحیح یہ ہمارے مقدر میں لکھا تھا اسلائیس کے مقدر میں کہا ہوا ہے تمہارے آپ سامنے قتل ہونا ہے تو پہنچ رہے لو پرابل یہ ہونا تھا وہ نہیں اس کا کیا تھا وہ دی نہیں گولے اس پاتھ اس کا پر گتار کی سزا موکی ہے موکی ہے لیکن اب یہ اللہ کو آپ چھوٹ نہیں سکتے جس بھی ہوا جائے اتنا سینسٹیف تھا وہ اس وقت کی حالات ہیں کہ دس ہزار پہنچ سارا جو اس کا شمال اور شمال بس کی جو بھی عجیہ ہیں وہاں وجود ہیں ایک طرف ان کے محلات تھے ہوتے گڑیاں نے کہتے ہیں یا پلے تھے تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک بندہ نہیں کھڑا کیا ساری خواتین مدینہ کی ان کے پاس ان کے قریب اپنے دھر میں رہے تھے کہ جہاں تو یہ ہماری معاعدہ ہے انہوں نے تو نہیں آگا ہم ان سے نبھڑ رہے گئے یہ تو بھارا ان سے موازہ ہے یہ تو آئیں گے نہیں اور جب انہوں نے حملہ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے بھی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو میں یہ خبریں سن رہا ہوں وہ گیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ جی وہ بھارے کر رہے ہیں اور انہیں علانے جنگ کر دیا کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر آپ کو دن کے دیارہ منہ پہنچیں اصل تک کپڑا لے کے آپ لیٹے دیں یہ کیا ہوگی یہ کیا کریں تو اس طرح کا ٹف ٹائم اینڈ وال میں دیا جائے لیکن اب یہ اللہ کے علم میں ہے کہ اب یہ کن کے ہاتھوں ان کی پٹائی کرائی جائے گی جیسے ہم تاریخ پڑھتے پہلے بخت نصر سے پٹائی کرائی پھر ٹائٹس سے تو کوئی نہ کوئی ہوگا یہ پاکستان کا منہ یاد آیا کہ انہوں نے کہا کہ ان کو اسرائیل پر اٹیک کے لیے بھیج دیا تھا آرمی کو وہ لوریوں نے ڈائریکٹ کیا اور بھاول نگر بھیج دیا کہ چھاری آرمی اتر جا رہی تھی اٹیک کے لیے نا تو وہ بھاول نگر چلے گئے پھر وہ غلطی جائے یہ لوری ہے ہمیشہ غلط راستہ بتاتی ہے بھاول نگر کیا کسیل کوئی بسن ہے وہ بس کنڈیکٹر بس بھاول کو جا رہی تھی تو اس کو پولیس نے پڑھڑ کے مارا تو اس نے کہیں تو کیوں مارا کتب نے کہا تھا بھاول نگر ہے بھاول نگر ہے اللہ رہ پر بس جی جی سر ہاں 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 ان کے کلپ آتے ہیں دی جی خراسان پتہ نہیں ہاں ہاں بلکل آپ سے ہی کہہ رہے ہیں ایکزیکٹل لگتا یہی ہے اس کے بعد سعودیہ کا نمبر آئے گا کیونکہ اس کی بھی حرکتیں یہی ہیں لیبرل بن رہے ہیں نا کہ وہ نیا شہر بنا لو اور دیکھیں وہ الکوہل کو اوپن کر دیا مارکیٹ لائسنس کہنا بیچو شراؤ وغیرہ ہاں سعودی عرب بھی ہے انہوں نے کہا وہ خبر تھی ہاں اوپن ہاں شراؤ وغیرہ انہوں کا نہیں ہاں یہ ایم بی ایس نے کیا ایم بی ایس بلکہ انڈین امیسی کے کچھ بندے وہ کہہ رہے ستر سال بعد یہ وہاں پر ہوئے کہ شراب کو انہوں نے کہا بیٹیوں سے ہاں وہاں کے رہایا ہاں وہ سارے یہ ہاں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا ہاں لیکن انہوں نے مشرق کا کروا دیا وہ اکلپ آئے تھے بغیرہ ایک بندہ جو بہت ہے کیا اللہ اسے اتنا اپنا حضار چھوڑ دیتے ہیں نہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں ایک بندہ ہے ایک بندہ ہے یہ موسیقی ہے ہمیں ایم بی ایس نا ایم بی ایسی اہ آہ اہا ایسا ایک بڑا شیطان ہے کہ وہ نہیں طرح کے تورے شیطان مکہ طرح یہ اس کی تیلے ہیں وہ یہ تیلے اس میں جو اچھا یورپ والے نا اسے بڑا اپریشیئٹ کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پورے عرب کنٹریز میں ایک ہیرہ بندہ یہی ہے ایم بی ایس بس یہ اللہ تعریف ہوتے ہیں بس یہ اللہ تعالیٰ رحم فرمایا اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ دے تو آیت نمبر آٹھ میں فرمایا امید ہے تمہارا رب کہ وہ رحم کرے تم پر وین اد تم اور اگر تم وہی کروگے یعنی سرکشی والا رویہ تو ادنا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم بھی پھر اسی طرح سزا دیں گے وَجَعَلْنَا اور بنایا ہے ہم نے جہنمہ جہنم کو لِلْكَافِرِينَ حَسِيرًا کافروں کے لیے حصار کیا ہوا ہے گھرے میں لیا ہوا ہے یعنی قید خانہ بنا دیا اگلی آیت بڑی اہم ہے اس لحاظ سے کہ جو آپ نماز کی حرکات میں دعا پڑھتے ہیں اہ دن السراط المستقیم تو کہا تم سیدھا راستہ مانگتے ہو تو سیدھا راستہ چاہیے تو یہ ہے قرآن جو تمہیں سیدھا راستہ بتائے گا یعنی اسی کی تشریح ہے وہ جو آپ سیدھا راستہ مانگتے ہیں مانگتے ہیں کہا اِنَّا بِلَا شُبَا حَازَ الْقُرْآنَ یہ قرآن ہے یہدی جو راستہ دکھاتا ہے ہدایت دیتا ہے لِلَّتِيَا أَقْوَم اَقْوَم قیام ہوتا ہے نا سیدھا کھڑا ہونا اس سے یہ سپرلیٹیب بن گیا جیسے اکبر اصغر اصفل اصفل اصافلین تو کہا ملکل سیدھا راستہ سٹریٹ اور پھر کہا کہ قرآن جو ہے وہ ایمان لانے والوں کو خوشخبری بھی سناتا ہے وَيُبَشِّرُ الْمُومِنِينَ بشارت دیتا ہے خوشخبری دیتا ہے مومنین ایمان والوں کو اور مومنین کیا کے وضاحت کر دی مومنین وہ ہیں جن کے کام بھی کھرے ہوں اللذین ایاملون صالحات یہ مومنین وہ لوگ ہیں یاملون جو عمل کرتے ہیں صالحات اچھے نیک نیک کام کرتے ہیں وہ صالح کرتے ہیں اور ان کو کیا خوشخبری اَنَّ لَهُمْ عَجْرًا قَبِيرًا اللہ تعالیٰ جنہیں بتا دے کہ عجرِ قبیر تو آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنا بڑا عجر ہوگا تو کہا اَنَّ لَهُمْ عَجْرًا قَبِيرًا بہت بڑا عجر تو آیت میں کہا کہ بے شک یہ ہے قرآن جو بلکل سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور یہ خوشخبری دیتا ہے ایمان والوں کو جو یاملون صالحات جو نیک کام کرتے ہیں ان کے لیے فرمایا بہت بڑا عجر ہے تو اس آیت میں واضح کر دیا کہ یاد رکھو اب راہِ ہدایت جو ہے نا وہ صرف وہی ہوگی جس کی نشان دہی اللہ کی کتاب قرآن کریم کرے گی اور قرآن کریم آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نازل ہوا ہے یعنی اللہ کی قصرِ رحمت میں داخل ہونے تو دروازہ بڑا یہی ہے یہی سے داخل ہو گیا اور فرمایا کہ اگر اللہ تم اگر اللہ کے دامنِ رحمت میں پناہ لے لیتے ہو تو بس قرآن کے راستے سے ہی ہو کر آو گے تب ہی پناہ ملے گی اللہ ہو تو اس میں قرآن کی عظمت کا ذکر ہے اگلی آیتِ مبارکہ آیت نمبر دس میں فرمایا وَإِنَّ اللَّذِينَ اچھا ہاں اَنَّ لَهُمْ عَجْرًا قَبِيرًا یہ عجر بتایا جو مومن ہیں اور جو اچھے کام کرتے ہیں دیکھیں یہاں بھی دونوں باتیں ایک ساتھ ہی آگئیں آمنوا عملوا صالحات پہلے مومنین آیا پھر یہ آمنونوا صالحات ان کے لیے بتایا اَنَّ لَهُمْ عَجْرًا قَبِيرًا کہ ان کے لیے عجرِ قبیر ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عجر موجود ہے اور دیکھیں یہ قرآن کا اسلوب ہے جہاں نیکو کار کا ذکر ہوتا ہے بدکار کا بھی اب یہ اگلی آیت میں وہ ہیں جن کا آخرت پر یقین ہی نہیں اور آخرت پر یقین یہ ایک بہت بڑا ایمان ہے دیکھیں نا جو آخرت کوئی نہیں مانتا وہ تو دنیا کی سندگی میں بھی منمانی کرے گا نا کہ کوئی جواب ہی نہیں دینا کوئی جزا و سزائی نہیں ہے جو دل چاہ رہا ہے وہ کرو کیا حلال کیا حرام کیا جائز کیا نا جائز تو وہ تو پھر خود اپنے آپ کو